دوستو کوسلٹری میں خوشاندید دوستو یہ ہمارے رشتداروں کی گلانچ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بورا مشٹی جو ہے وہ کافی وافر مقتار میں یہ گجہ میں آئی ہے اس کو پہلے تو ہم کچھرا مشٹی میں شمار کرتے تھے جسے ہم انگریزی میں ٹریش فیش بھی کہتے ہیں لیکن اب جدید دور میں ایسی مشین رہا گئی ہے کہ یہ جو ٹریش فیش ہے یہ جو چھوٹی بورا مشٹی ہے اس کی پسائی ہوتی ہے اس کا پھر پیسٹ بنتا ہے وہ کھانے میں کام آتا ہے مطلب وہ گزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ جو سلائس ہوتے ہیں جو روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے اور سلائس پہ بھی مکھن کی طرح لگا کے اس کو کھایا جاتا ہے یہ بہت طاقتور پیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جب اس کی پسائی ہوتی ہے تو اس میں جو مشٹی کا کانٹا ہے وہ بھی پس جاتا ہے جس سے اس میں کیلشم کی مقتار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو مشٹی کا کانٹا ہے جو ہڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ کیلشم ہوتا ہے اس لئے جب وہ پس جاتا ہے مشٹی کے گوشت کے ساتھ تو اس پیسٹ میں کافی مقتار میں کیلشم ہوتا ہے اس لئے بیرونی ملک میں اس کی بہت ویلیو ہے اس سے بہت شوق سکھایا جاتا ہے خاص طور پر سردیوں میں تو یہ بورا مشٹی ہے جس سے ہم آج کے لئے کیمہ مشٹی بھی کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ کیمو بہت آیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بورا مشٹی ہے جس کو کیمہ بھی کہا جاتا ہے کیمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی پسائی کر کے اس سے کیمہ بنایا جاتا ہے اس سے پیسٹ بنایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کوشٹی ٹوی پاکستان